محمد واجد پاشا مرہوم شہید سید سیف الدین کا مامو ہو جیسے ہی مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ میرے بھانجے سید سیف الدین ایک جائپور سے گجرات جاتی ہوئے ٹرین میں جو ایک دہشتگاردانہ حملے میں ایک پولیس آفیسر کی ریوارول سے جو سرکاری ریوارول ہے وہ ڈیریکٹ تانتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اور سید سیف الدین شہید ہو جاتے ہیں میں فخر کرتا ہوں میرے بھانجے پر جو مسلمانوں کے لئے شہید ہوا جو اسلام کے لئے شہید ہوا ساتھ ہی ساتھ میں بیرس سوی ناویزی صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے ایک میسج پر فوری وہ امیل صاحب کو اطلاع دی ہے اور میں بھی امیل صاحب سے بات کیا میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں مطالقہ امیل صاحب ہمارے جعفر حسین میراد صاحب نام پر لکا جنہوں نے بس مشکل سے میں اطلاع دینے کے تین منٹ کے اندر ہمارے بھان نمیٹ آف تلنگانہ سے مجلس اتحاد المسلمین سے اور سرکاری جو بیٹھے ہوئے تانشاہ ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں سنٹرل حکومت سے کیوں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بہت غلط ہے جیسے کہ کہا گیا کہ دہشت گردانہ حملہ ہے یقیناً یہ دہشت گردانہ حملہ ہے پکی اور مضبوط ریپورٹ یہ ہے کہ میرے بھانجے متشرع ہیں ماجہ اللہ نمازی ہیں ڈالی رکھتے ہیں ان کے ساتھ سیٹ ان کے ساتھ ان کے ساتھ سیٹ کا یہ بیان ہے کہ ان کا نام پوچھا گیا اور پوچھ کر مارا گیا کیسی بات ہے یہ بتائی آپ انسانیت ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کیسا وشواس کیسا وکاس کیسا ساتھ سمجھ سے باہر ہے یہ بات بہرحال گزارش یہی ہے آپ حضرات کے چینل کے ذریعے امیم پارٹی سے کیسی آر صاحب سے کہ دس لاکھ اس کا کوئی بدل نہیں ہے کوئی کوئی بدل نہیں ہے ہم تو یہ بلکل خبول کرنے تیار نہیں ہے تین معصوم چھے مہینے کی ایک لڑکی دھائی سال کی ایک لڑکی چھے سال کی ایک لڑکی ہے یہ بچیوں کی مکمل تعلیم ہونا چاہیے ان کی اہلیہ جو ماشاء اللہ سے گریجویشن ہے ان کو مکمل مضبوط سرکاری ملازمت ملنا چاہیے اور کم مس کم ان کے لیے پانچ کروڑ روپے کا ہم دیمائن کرتے ہیں اور فائی سی آر کا مطالبہ ہے ہمارا اور یہ گورنمنٹ آفت لنگانا سے بطور خاص ہے کہ آپ سنٹرل سے آپ سے اور جماعت سے کیسا سکتا پریش دلائیے یہ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں معاملی دکان میں کام کرتے ہیں ان کے بلکل مختصر سی ان کی غریبی میں زندگی ہے ذاتی ان کو رہائش کروائیے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے اور بینک بیلنس ہے ان کے والدین بھی مرہوم ہیں سید سیفد ان کے والد ہے نہ والدہ ہے ان کے دو بھائی ہیں جو اپنے بلکل معاملی درجے کا وہ بھی کام کرتے ہیں تو میں یہی آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں کے سی ار صاحب سے کہ ان کا مہانہ سور صاف انکم مضبوط ہونا اگرچہ کہ وہ موت کا بدل نہیں ہے لیکن یہ لوگ اتمنان سے زندگی تو گزار سکنا میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں جعفر حسن میرا صاحب کا یہ ساتھی رفقہ کارپورٹر اور سب کا کہ انہوں نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بمبئی بھجانے کے اور میرے دو بھائیوں کو بمبئی بھجانے کا انتظام کیا ہے اب ہم لوگ پہنچ رہے انشاءاللہ وہ لائیں گے اور اس طریقے سے ان کا آبائی وطن بیدر شریف ہے اور یہ بھی اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو صاحب کو بھی میں نہیں بول سکا ان کی آبائی وطن بیدر کو ڈیڈ باڈی جائے گی اور وہاں ان کی تدفین آبائی خبرستان میں ہوگی اور گزارش یہ ہے کہ صاحب یا صاحب سے متعلقہ لوگ اگر تدفین میں نماز جنازہ میں اور دیگر امور میں شرکت فرمائے تو باعث تشکر السلام علیکم ورحمت اللہ جو ایک دردنات واقعہ پیش آیا ٹرین کے اندر تین پیسنجرز کو نہ صرف گولی مار دی گئی ایک آفیسر کو بھی گولی ماری گئی تو اس کے اندر ایک بیچارے جو سید سیف الدین مرہوم جو شہید ہو گئے جو میری کانسٹنسی بازارگارڈ میں رہتے تھے جیسے یہ اطلاع ملی نقیب ملت دارشتہ رسود الدین اویسی صاحب نے امیڈیٹ مجھے انسٹرکشن دیا کہ بھلے ایک اپنا ہیدر آباد کا لڑکہ ہے جو بازارگارڈ میں رہتا پانی امیڈیٹ ہم یہاں آئے ریلوے کی پولیس بھی آئی ان کی فیملی میمبر سے ملاقات کی مگر بدخسمتی اس بات کی ہے کہ وہ بیچارہ ایک ہی آدمی تھا جو پورا گھر کو دیکھنے والا بیوی ہے تین چھوٹے بچیاں ہیں اور یہ اپنے سیٹ جو گجراتی گلی کوٹھی کے اندر ایک موبائل کی چھوٹی سی دکان ہے اس دکان کے اوپر مرحوم کام کرتے تھے سیٹ کے ساتھ اجمیر شریف جائے کے اجمیر سے بوم میں ہوتے ہوئے ہیدر آباد آ رہے تھے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کیونکہ یہ پرخہ پرستی کی انتہا ہو گئی آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا یہ ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ خود دیکھئے ٹرین میں اور بھی مسافر تھے مگر ان کے اوپر کچھ نہیں مگر جو آدمی کو الحمدللہ داڑی تھی نمازی پریزگار تھا ایسے لوگوں کا ختل کیا گیا یہاں تک کہ وہ بیچاروں کے جو مرحوم ہیں ان کے سیٹ کلین شیف تھے ان کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا اور ان کا سیٹ کا کہنا یہ ہے کہ پوچھ پوچھ کر نام مارا گیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج حکومت سے جو ہندوستان کی حکومت جس کے اوپر نرندر موڈی بیٹے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سب محفوظ ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سی چیز ہے جو آپ لوگ اس طریقے سے معصوم غریب لوگوں کو اس طریقے سے ختل کر دے رہے ہیں تو میں حکومت نہ صرف ہندوستان کی حکومت بلکہ تلنگانہ کی حکومت جناب کیسیار صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کلنے پرسم اسمبلی ہونے والی ہے انشاءاللہ لازم اکبر الدین عویسی صاحب کو بھی انشاءاللہ اس کی اطلاع دی گئی ہے ہم اصل ملی میں بھی اس کا سوال اٹھائیں گے اور یہاں کی حکومت سے بھی جو بھی ہو سکتا اس کا برابر معایزہ دلائیں گے چونکہ ڈلی حکومت نے دس لاکھ کا اعلان کیا ہے ابھی ہم نے اس کا تو ایک الگ شکل ہے دس لاکھ سے کچھ نہیں ہوتا معصوموں کی نہ صرف زندگی لے رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معصوم بچیاں ہیں ہارڈلی ایک بچی تو صرف چھے مہنے کی ہے دو سال کی ہے اور ایک تین یا چار سال کی ہے ایسے بچوں کے ساتھ میں ان کا کون دیکھنا ہے اگر باپ کا سایا اگر اٹھ جائے گا تو کس طریقے سے یہ ہوئیں گا تو یہ جو ظالمانہ دور چل رہا ہے اس دور کے خاتمے کے لیے آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکا مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت اور حبیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت کی خیادت کے اندر ہم مرہوم کے ساتھ ٹھیرے ہوئے ہیں آج یہاں سے مرہوم کے ماموں ان کے بھائی اور ایک جنہیں تین جنوں کو وامبے بھیجایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایریا کارپیٹر عارف رزوان صاحب بھی ان کو ساتھ جائیں گے چونکہ ایسی نازک گھڑی کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ساتھ رہتی ہے ہم اب کبھی بھی ایسے اس کے اندر ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آخری تک جا کے جیسا بھی ہے ڈیڈ بارڈی جس طریقے سے بھی لے کے آتے ہیں ہم ریلوے پولیس سے بھی ریلوے کے ڈی جی سے بھی بات کیے ہیں ڈی آئی جی سے بھی بات کیے ہیں بومبے کے بھی لوگوں سے ذمہ داروں سے بات کیے ہیں ان سب سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ العظیم جو بھی ہے برحال ہمیں عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی محروم کے لیے دعا مخبیرت کیجئے الحمدلہ شہیدی مرتبہ ہے اللہ نے چاہا تو آئندہ کا بھی جو بھی رہے گا آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا میں ضرور بل ضرور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو چھو رہا ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے بلکل غلط ہے بہت بہت شکریہ